ہیلو فرنڈز آج ایک اور نیا ڈیزائن دیکھر آئی ہوں دو کلر کا ڈیزائن ہے بہت ہی آسان ڈیزائن ہے اسے پریڈیز جینڈ سویٹر کارڈیگن اور بچوں کے سویٹر میں ڈال سکتے ہیں بہت ہی سندر ڈیزائن لگے گا اور اس میں چار کے ملٹیپل فندے پلس ایک فندہ ایکسٹرہ لیا ہے چھتی اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے اس میں فندے ڈال لی ہوئے ہیں اب ہم بورڈر بنانے کے بعد ہم دوسرا کلر لگائیں گے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے پہلا فندہ ڈال لینا ہے اور تین فندے ہم نے سیدھے بنانے ہیں ایک دو اور یہ تین پھر ایک فندہ اتار لیں گے تین فندے سیدھے بنائیں گے ایک دو اور یہ تین پھر ایک فندہ اتار لیں گے اور تین فندے سیدھے بنائیں گے ایک دو اور یہ تین اور لاسٹ کا فندہ بھی ہم اتار لیں گے یہ ہماری فرسٹ رو تھی اور رائٹ سائیڈ سے بنائی ہے ہم نے اب اب رونگ سائیڈ سے ہم کیا کریں گے یہ فندہ ہم نے اتارا تھا یہ اکیلا رہ گیا تو اس کو ہم نے اس کے ساتھ جوائنٹ کریں گے نہیں تو یہ الگ سے ہی رہے گا اس کو بھی اتار لیں گے بینہ بنے اور دھاگہ آگے کر کے جو تین فندے دوسرے کلر والے ہیں ان کو ہم الٹا بنیں گے ایک دو اور یہ تین اور پھر جو اتارا ہوا فندہ اس کو اتار لیں گے پھر تین فندے سیدھے الٹے بنیں گے پھر اتارا ہوا فندہ اتاریں گے اور تین فندے اُلٹے بنائیں گے ایک دو اور یہ تین اور اور لاسٹ کا فندہ بھی ہم اتار لیں گے پھر ہماری اب رائٹ سائیڈ سے تھرڈ رو ہو گئی تھرڈ رو میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو دھاگہ ہے ہم اس کو یوں کر کے ادھر لیں گے ایسے تاکہ یہ اس کے ساتھ اٹیچ رہے نہیں تو یہ سائیڈ میں الگ سے ہو جاتا ہے فندہ لاسٹ والا جو اتارتے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ فندہ ہم نے سیدھا بننا ہے دھاگہ آگے کر کے یہ جو تین فندے ہیں ہم نے اس میں ایک فندہ اُلٹا بھی یہ تین کے فندوں کے بیچ والا فندہ سیدھا اور یہ فندہ اُلٹا پھر دھاگہ پیچھے کر کے یہ جو فندہ ہے یہ سیدھا بنیں گے یعنی کی اس رو میں ایک فندہ سیدھا اور ایک فندہ اُلٹا جائے گا پوری رو میں یہ ہی بنے گا اور یہ جو یہ اُتارا ہوا فندہ ہے یہ ہر بار سیدھا ہی بننا جائے گا اور یہ اُتارا ہوا فندہ سیدھا آگیا یعنی کی ایک فندہ سیدھا ایک فندہ اُلٹا پوری رو میں ایسے ہی بنے گا تھرڈ رو میں پوری رو ایسے ہی جائے گی اب یہ فورت رو ہے فورت رو ہم نے ساری اُلٹی ہی بنانی ہے اور بارڈر بنانے کے بعد دوسرا کلر یوز کرنا ہے اب یہ ہمارا یہ بن گیا اب ایک بار اور دوسرے کلر سے بنا کے بتا دیتے ہیں اس میں ہم نے یہ ویسے ہی سیم ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہم نے فرسٹ رو سے بنایا تھا یہ فندہ اُتار لیا اور تین فندے ہم نے سیدھے بن لیے ایک دو اور یہ تین پھر ایک فندہ اُتارا تین فندے سیدھے بن لیے پوری رو اسی طرح بنائی جائے گی ایک فندہ اُتارا تین فندے سیدھے پھر لاسٹ کا فندہ اُتار لیا پھر ہم اسی کی سیکنڈ رو یہ تو سکس ترو ہے سیکنڈ رو کی طرح بنانی ہے اس کو پھر ہم نے اُتار کے ایسے گھما لینا ہے اور یہ اُتارا ہوا فندہ اُتار لیں گے اور تین فندے اُلٹے بنائیں گے ایک دو تین ایک فندہ اُتارا تین فندے اُلٹے بنائے ایک دو تین اُتارا ہوا فندہ اُتارا تین فندے اُلٹے بنائے پوری رو اسی طرح سے بنے گی اور اُتارا ہوا فندہ اُتار لیا اب یہ تھرڈ رو تھرڈ جو رو مطلب کی یہ ہماری سیمنت رو ہے اب پھر ہم اس کو ایسے گھما لیں گے اور اس دھاگے کو ایسے لے آئیں گے اور یہ فندہ ہمارا پہلا فندہ سیدھا بنے گا دھاگہ آگے کریں گے پھر ایک فندہ اُلٹا پھر ایک فندہ سیدھا پھر ایک فندہ اُلٹا اور جو اُتارا ہوا فندہ ہے وہ سیدھا پوری رو اُلٹے سیدھے میں بنے گی ساری رو میں ایک فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا بنے جائے گا اب یہ ہماری فورت رو کی طرح ایڑت رو بنے گی ساری رو اُلٹی مونی جائے گی اور اس طرح سے ہمارا ڈیزائن آئے گا اور ہمیں اس رو والا فندہ ہی جہاں پہ جس رو میں ہم نے بھنا بنے اُتارنا ہے اسی رو میں اُتارنا ہے تین فندوں کے بعد اور بہت ہی سندر ڈیزائن بن کے آئے گا اور اس طرح سے بہت سندر ڈیزائن لگے گا موسیقی موسیقی